ہائی فرنس ڈوگ کیر انڈ کیور چینل میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا ہر دکھ سواگت ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو سبھی پیٹ اونرز کے لیے بہت ہی نولیجیبل ہونے والی ہے کیونکہ جن کے گھر پہ پیٹ ہے ڈوگ ہے پپی ہے وہ اکثر ایک ویسے اس پرکار کی سمشیہ سے سامنا کرتے ہیں جو کی ہے نیزل بلیڈنگ یعنی ناک میں سے کھون آنا کئی بار یہ ایک ناک میں سے آتا ہے ناک کے جو دونوں چدر ہے ایک ناسا چدر میں سے آتا ہے تو کئی بار یہ دونوں ناسا چدر میں سے بھی آنے لگ جاتا ہے دونوں کی لگ وگ جو فیجیکل کنڈیسن ہے وہ سیم ہوتی ہے یعنی کہ کارن بھی سیم ہو سکتے ہیں جس میں سے اگر کارن کی طرف دیکھیں تو پہلا جو کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرنس ایلرجی کا کسی نہ کسی پرکار کی اگر ایلرجی ہمارے ڈوگ یا پپی کو ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ناک میں سے بلڈ آ سکتا ہے یا کھیلتے سمیں یا کوئی چیز جس کے اوپر گر گئی ہے یا کسی بھی کارن سے اگر اسے چوٹ لگ گئی ہے تو بھی ناک میں سے بلڈ آ سکتا ہے اور تیسرا اور پرمو کارن ہوتا ہے سریر کی گرمی اگر ہم کوئی بھی گرم آہار کنٹینیسلی اپنے ڈوگ کو دے رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے تو اس کی وجہ سے بھی نیزل بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور سب نیزل بلیڈنگ ہوتی ہے پیٹ آنرز کبرا جاتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہوگی تو اس میں جو لکشن آئیں گے وہ سیکنڈری بلیڈنگ اور ہوگی یعنی کی جو دست کر رہا ہے پوٹی کر رہا ہے اس میں سے بھی بلڈ آئے گا کئی بار ٹوائلٹ میں سے بلڈ آئے گا تو کئی بار الٹی کر رہا ہے اس میں بلڈ آئے گا اور ناک میں سے بلڈ آئے گا یعنی کی ان سبھی چیزوں کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے نیزل بلیڈنگ تو اٹ منس کوئی سیویئر انفیکشن اس کو ہوا ہے جلد سے جلد ہمیں نزدیکی ویٹ سے ویٹنری ڈاکٹر سے سلاہ لینی ہوگی اور ترنت علاج کروانا ہوگا ویٹنری ڈاکٹر کی سلاہ کے بغیر جو میں آپ کو بھی آگے علاج بتانے والا ہوں وہ آپ کو بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کنڈیسن سیریس ہو جاتی ہے تو اس اسططی میں ہمیں نزدیکی ویٹ سے ترنت سلاہ لینی ہوتی ہے لیکن اگر مان لیجیے ویٹ دور ہے آپ نے فون پہ ان سے بات کی ہے تو آپ یہ جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں وہ ٹھٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں جس میں جو پہلا گریلو ٹھٹمنٹ ہے وہ ہے برف کا سیکر یعنی ناک سے لے کر جو ناسا چھدر ہے ان سے لے کر کے سر تک ہمیں کنٹینیویسلی اس کو برف کا سیک کرنا یعنی وہاں پہ برف رگڑنا ہے اگر مان لیجیے برف نہیں رگڑ رہے ہیں تو تھنڈا پانی آپ ایک تھیلی میں ڈال دے اور وہ تھیلی جو ہے اس کے سر پہ رکھیں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے اٹھائیں گے تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے تو جلد نیزل بلیڈنگ میں آرام ملے گا اس کے علاوہ دو پرکار کی ٹیبلیٹ آتی ہے جو آپ اپنے ویٹ کی سلا سے لے سکتے ہیں اس میں سے جو پہلے ٹیبلیٹ آتی ہے وہ آتی ہے اتھام سیلیٹ سالٹ کی جو کی سیل کے نام سے آتی ہے س وائی ایل جو سیل ٹیبلیٹ ہے وہ دھائی سو ایم جی کی ٹیبلیٹ آتی ہے دو سو پچاس ایم جی کی اور ایک ٹیبلیٹ بیس کلو سے اوپر یعنی کی بیس سے تیس کلو کے وزن کی میں آپ کو یہ ڈوز بتا رہا ہوں اگر آپ کے ڈوگ یا پپی کا وزن کم ہے تو اس کے حساب سے کم کر لیں اگر زیادہ ہے تو اس کے حساب سے آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ جو ڈائی سو ایم جی والی سیل ٹیبلیٹ ہے کسی بھی چیز میں ملا کر کے دے دیں ترنت آرام مل جائے گا اگر اس سے آرام نہیں ملتا ہے تو ویدن ون آور یعنی ایک گھنٹے میں آپ ویٹامین کے کی ٹیبلیٹ دے سکتے ہیں ویٹامین کے کی جو ٹیبلیٹ آتی ہے چیویبل ٹیبلیٹ آتی ہے ٹین ایم جی کی آتی ہے تو یہ ٹین ایم جی کی ٹیبلیٹ بھی ہم اپنے ڈوگ کو 20 سے 30 کلو جس کا وزن ہے ایک ٹیبلیٹ دی جا سکتی ہے اور یہ اگر آپ برف والا سیک اور دونوں ٹیبلیٹس دیتے ہیں تو ترنت آپ کے ڈوگ یا پپی کو آرام مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آرام نہیں ملتا ہے تو جلد سے جلد ہمیں ویٹناری ڈوکٹر سے سمپر کرنا ہے